بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں یہ ہے چکن پلاؤ جس کو بڑی آسان ریسپی کے ساتھ آج ہم بنائیں گے اس سے پہلے کہ میں اس ریسپی کو شروع کروں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ساری ویڈیوز آپ کو ایزی لی دیکھنے کو مل سکیں تو چلیں ہم اپنی ریسپی شروع کرتے ہیں چلیں سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے چاول دھو کر بھگو کر رکھنے ہے تو یہاں پر میں باسمتی چاول لے رہی ہوں چار کپ یہ جو کپ ہے یہ سٹینڈرڈ سائز کا کپ ہے جو میرنگ کپ ہوتا ہے تو چار کپ ہم چاول لیں گے ان کو تقریباً دو سے تین دفعہ تک ہم واش کر لیں گے پانی سے اور پھر ان کو بھگو کے رکھ دیں گے پانی میں کم از کم بیس منٹ کے لیے چلیں ان کو میں نے بیس منٹ کے لیے بھگو کے رکھ دیا ہے اب ایک پوٹ کے اندر یہ ذرا کھلا سا برتن میں نے لیا ہے چاولوں کے لیے آپ کھلا برتن لیں اس کے اندر تین چوتھائی کپ ہم کوکنگ آئل کا ڈال لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے چار میڈیم سائز کے پیاس سلائس کیا ہوئے ان کو ہم ڈال کے فرائے کر لیں گے ان کو ہم نے تب تک فرائے کرنا ہے جب تک ان کا کلر جو ہے وہ ہلکا گولڈن براؤن کلر کا ہو جائے جانے پیاس ہمارے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں تو اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے جنجر گارلک پیسٹ ایک ٹیبل سپون فل بھر کے آپ نے ڈالنی ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ایک چوتھائی کپ پانی میں نے جس چوپر میں گرائنڈ کیا تھا اسی میں پانی ڈال کے ڈالا ہے اسی لئے اس کا کلر ییلو سا لگ رہا ہے آپ کو اچھا اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک بڑے سائز کا ٹماٹر چوپ کیا ہوا اور ساتھ میں ہم اس میں ڈال دیں گے ہری مرچے تقریباً تین سے چار عدد یہ بھی بڑی بڑی کٹ کے ہم ڈال دیں گے یہ اتنی سپائسی نہیں ہے اس لئے میں نے چار یوز کی ہیں اگر آپ کے پاس جو ہیں وہ سپائسی ہیں تو آپ اس کو کم یوز کیجئے گا مطلب ایک سے دو آپ ہری مرچے یوز کر لیں اس میں ہم ڈالیں گے تین کھانے کے چمچ نمک لیول ٹھو اور یہ ہے ہمارے پاس کالی مرچیں جو کہ آدھا کھانے کے چمچ ہے آدھا چائے کا چمچ جو ہے وہ لال مرچوں کا پاورڈر ہے اور دو عدد میرے پاس تیز بات ہیں جو کہ یوں ٹکڑوں میں ہیں دو عدد جو ہے دارچینی کے پیسیز ہیں دس سے بارہ آپ نے لونگ لے لینے ہیں ایک بادیان کا پھول اس میں ہم ڈالیں گے دو عدد کالی الائچی ڈالیں گے بڑی والی اور دو ٹیبل سپون میرے پاس زیرا ہے تو یہ سارے سپائسیز جو ہیں یہ سب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چلیں جی ان سارے سپائسیز کو ڈال کر تو ہم نے ان کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے مسالے کو تھوڑا سا ہم اسے ہلا لیتے ہیں اب میں اس میں ایک چوتھائی کپ پانی کا ڈال رہی ہوں تاکہ مسالے جو ہیں وہ ہمارے جلے نہیں اور اچھی طرح سے بھون جائیں تو اب ان کو ہم نے تب تک بھوننا ہے جب تک کہ آئل جو ہے وہ مسالے سے سپریٹ ہونا شروع ہو جائے یہ دیکھیں آئل جو ہے وہ سپریٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے چکن میرے پاس ایک کیجی چکن ہے بونس والا چکن ہے یہ تو اس کو ہم مسالے میں ڈال کے تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ چکن کو ہم نے اب اس کو کور کر کے تو میڈیم فلیم کے اوپر پکنے کے لیے رکھیں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے تاکہ اس کی سٹیم میں یہ چکن جو ہے وہ گلنا شروع ہو جائے جانے میں نے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے کور کر کے میڈیم فلیم پر رکھا تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس چکن کو اچھی طرح سے ہم نے فرائے کر لینا ہے اس مسالے کے ساتھ چکن کو اچھی طرح سے ہم فرائے کر لیں گے جب تک کہ مسالے کا جو آئل ہے وہ سپریٹ ہونا شروع ہو جائے یہ دیکھیں چکن کو میں نے اچھی طرح سے فرائے کر لیا ہے بھون لیا ہے اور آئل جو ہے وہ ہمارا سپریٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں پانی ڈالوں گی میں یہاں پر چھے کپ پانی ڈال رہی ہوں اور یہ اس طرح سے میں نے ریشیو رکھی ہے کہ ایک کپ رائز اگر ہے تو اس کے ساتھ ڈیڑھ کپ ہم پانی ڈالیں گے تو چار کپ رائز تھے تو اس لیے میں اس میں چھے کپ پانی ڈال رہی ہوں جانے پانی ڈال کے اس کو ایک تفعہ ہلا لیتے ہیں اب ہم نے اس کو کور کر کے میڈیم فلیم پر رکھ دینا ہے پکنے کے لیے جب تک کہ ہمارا پانی جو ہے اس میں جو ہم نے ڈالا ہے وہ بوائل ہونا شروع ہو جائے جانے پانی ہمارا بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم ہلا لیتے ہیں اس کے اندر اب ہم چاول ڈالیں گے چاولوں کو پانی سے نکال کے سٹرین کر کے تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چلیں یہ سارے چاول ہم نے ڈال دیں اب ہم نے اس کو بہت زیادہ ہلانا نہیں ہے بس ایک دفعہ ہم اس کو پہلی دفعہ جو ہم نے ڈالے ہیں چاول ان کو ساری چیزوں کے ساتھ مکس کر کے ایک دفعہ سٹر کر دیں گے اور اب اس کو ہم کور کر کے میڈیم فلیم پر پکنے کے لیے رکھیں گے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے جب تک کہ ہمارا جو پانی اس میں تھا وہ ڈرائے ہو جائے یہ دیکھیں چاولوں کے اندر جو پانی تھا یہ کافی حد تک ڈرائے ہو چکا ہے تو میں نے اس کو درمیان میں بلکل ہلایا نہیں ہے تو اب ایک دفعہ بس میں اس کو تھوڑا سا ہلا دوں گے تاکہ جو چاول اور چکن ہیں یہ ذرا مکس سے ہو جائیں ہلانے کے بعد اب ہم اس کے اوپر اس کو کور کریں گے اور بلکل میڈیم بلکل لو فلیم کے اوپر ہم رکھیں گے ہیٹ کو بہت ہی لو فلیم پر آپ نے رکھنا ہے اور اس کو دم پہ ہم نے پڑے رہنے دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ کم از کم جانے میں نے اس کو تقریباً بیس منٹ کے لیے دم پہ رکھا ہے بلکل لو فلیم پر اور یہ جو رائس ہیں اب ہم تھوڑا سا ہلا لیں گے تاکہ ان کے اندر سے ہوا جو ہے وہ تھوڑی سی کروس ہو جائے اور جو ہمارے رائس ہیں وہ جڑے نہیں آپس میں فلفی سے ہو جائیں چلیں یہ دیکھیں میں نے ان کو سرک کر لیا ہے ڈیش میں اور ہمارا جو چکن پلاو ہے جو بڑی آسان ریسپی کے ساتھ ہم نے بنایا ہے یہ تیار ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی اور میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کامیٹ میں مجھے فیڈبیک بھی دیں اللہ حافظ اور شکریہ بھی دیں